یا صاحب الزمان یا بارس قرآن جاؤ تین لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنوہ بناو کیوں تو تمہارے سفر کے معاملات وہ تیہ کرے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ کو وہ بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑا تو غیبت میں بھی بغیر لیڈر کے کیسے رہ رہے ہیں بھئی کیسے رہ رہے ہیں بھئی یہاں پہ مسئلہ باتا ہے میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں مجھے تو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبر جو ہے نا میری روشن ہے مجھے مطلب روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے اللہ وقت موئین ہے مولا کائنات ورماتے ہیں کہ موت تمہاری عبازت کرتی ہے جب آئے گی تب ہی آئے گی نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے تم زندہ رہو گے وہ جہاز گر گیا جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا بھئی جس کو بچانا تھا تو بات یہ ہے کہ دنیا اب اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو گے کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری کہا مولا ڈر لگتا تھا کہا ڈر والے لوگ ہمارے ہاں نہیں آتے لا خوف علیہم خوف ہٹاؤ تو کربلا آؤ اگر خوف ہے لا کربلا اگر خوف ہے اگر خوف ہٹھا ہے کہا مولا کربلا مکسی دراب سار کربلا کربلا جیسو دراب سار کربلا 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 کہا ہے کہ نومس خدا کا ہے نارائے حضری یالی 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 مدد ہے یہ دیکھیں بہرحال یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ بہرحال دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب شل پڑی ہیں دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو کوئی فرقہ ہو جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی فرقے بھی ہیں دائر ہے ہر سب فرقوں کا کوئی نہ کوئی پیشواہ ہے اسماعیلیوں آوہ خانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں بھئی اگر وہ سب اسماعیلی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے نہیں کہتا اب بوری ہیں اب ان کے ہیں امام ہے وہ یہاں بھی آئے تو کوئی ان کو بنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں ہر جگہ ہیں تو بھائی ہم شیعہ ہیں اب ہیں تو ہم کیا کریں ہیں اب جب ہیں تو بھائی ہمارا بھی پیشواہ ہے کوئی نہ کوئی روحانی اچھا کیونکہ ہمارے ہاں دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے ہاں وہ سیاسی بھی ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے بھائی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے یہ تو غدیر خم نے بتا دیا جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تاریخ دوست کرتا رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو آپ من کنتو مولا فہازہ علی مولا کہ میں جس اس کا مولا علی اس کا مولا تو پھر آپ مولا کے معنی دوست کہا کریں آپ ولی پھر مت کہیں لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے پولٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں ولایت کو مان رہے ہیں تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے ولایت تو حاکم ہوگی نا ولایت کو حاکمیت مانتی ہے اب جتنا مولا کو مولا کو موقع مولا کو ٹائم تھا مولا نے حاکمیت کی اپنی جب مولا خاموش رہے وہ مولا تھے مولا جانتے تھے کیسے کیونکہ اسلام کی بخائے ولایت اسلام کی بقا کے لئے آئی ہے کہ یوم احملتو لخم دین احمل آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے دین کو کامل تب ہی کیا کہ یہ دین کی اقمال تھی ولایت علی ابن ابی طالب اب یہ ظاہرہ ولایت ہے خب اب امام آتے رہے آتے رہے خب امام کربلا بھی اس لئے ہے مگر امام اگر جزید کو بہت سے لوگوں نے مان لیا اس ٹائم کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا خب امام 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 صرف روحانی پیشوہ تو نہیں ہے امام جو خدا کے رمائندہ ہے وہ تو کول کائنات کا امام ہے تو بری ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگووں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام ہیں کیا لیکن یہ سسٹم ایسا ہے اب ہم شیعہ ہیں ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں ہمارے بھی رینما ہیں ہمارے بھی لیڈر ہیں ہمارے لیئر ہمارے مشتہدین ہیں وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی کہتے ہیں اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہے اس طرح آپ ازاداری کریں وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے واجب ہے آپ ایسا پیس کا خیال رکھیں ماس پہنے سیرٹ کسی کو ذرا سی بھی بیماری ہے وہ نہ آئے یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھیں اور اگر آپ مریض و خدانہ خاصتہ آپ کا ایون سسٹم ویک ہو ہو سکتا ہے آپ کو مرض لگ جائے یعنی یہ انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے لیے کہا ہے اٹھ جگہ ہے تو اب اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم مانتے ہیں ہمیں سب مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس میں کوئی اصلاح مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے لیڈر ہے اب بھی امام غیبت میں ہے تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام بھی غیبت جب تک ہے جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرمارے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے نا نہیں یہ تو آپ بیٹھے رہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچیں نا ہمارے پاس دلیل کیا ہے ولایت کی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک لاکھ چوبیس زار بھیجے اور خدا اتنی محنت کر کر انسانیت کو ارتقاء پر لے کر آیا اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور نہیں اس لیے امامت اب امام غیبت میں چھوڑ دیں آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے آپ خود اپنی فیصلے کریں تو آپ منسجم کیسے ہوں گے پھر انسجام کیسے بنے گا کیسے آپ موف کر پائیں گے کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکھٹے پوری دنیا میں کیسے بڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ایک ایک راستہ ایک سیر ایک فکر چاہیے تو ظاہر ہے یہ آپ کے یہی روحانی پیشوہ بھی ہے یہی عالم ہے یہی بہتر ہے کنہوں نے کہا ہے آپ دوسروں کے مذہب کے جو موتبر لوگ ہیں جن کو احترام کرتے ہیں آپ احترام کریں آپ شئی الفاظ اس طرح کریں تبرق منع نہیں کیا لان کو منع نہیں کیا کیونکہ لان تو پہلی شرط ہے کربلا کے معاملے میں جب آپ جب تک آپ اس دشمن پر لانت نہیں بھیجیں گے آپ اندر نہیں ہو سکتے لیکن آپ الفاظ کا استعمال چیزوں کا استعمال یہ سب جو ہے وہ یہ ہے تو یہ ایک باشعور قوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حجزان مہترم بہتر ہمارے ہاں ظاہر ہے اس میں قصور جوچری ہم لوگوں کا ہے کہ ہم لوگ گفتگوں کرتے ہیں لوگوں کو لوگ کہتے ہیں پھر اچھا لگ رہا ہے وہ باوا کرتے ہیں کلپ بنتا ہے کلپ کٹتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے آدمی اپنے اہل سنت برادران کے سامنے سے یعنی آپ یہی گفتگوں کر کے ان کو جذب کر سکتے تھے حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ان کی ذات ایسی ہے کہ آپ جذب کریں جذب کریں امام نے جذب کیا ہے لوگوں کو ہم کیوں رپیل کروا رہے ہیں ہاں رپیل ہے رپیل وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہو وہ رپیل ہو رہا ہے اب آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے ہم نے سب کو خوش کرنا ہے سب کو خوش کریں تو پھر کربلا نہیں پہنچ سکتے آپ سب کو خوش نہیں دینا جو حق ہے وہ حقانیت ہے موسیقی موسیقی